آشا اپنے چھوٹے سے پریوار کے ساتھ لکناؤ کے پریم نگر میں رہتی ہے حال ہی میں وہ اپنے بیٹے پریتم کی شادی شلپا نام کی ایک لڑکی سے کروا دیتی ہے لہن شادی کے بعد اپنے بیٹے میں آئے بدلاؤ کو وہ سویکار نہیں کر پا دی بیٹا پریتم آج تو آفیس سے اتنی جلدی گھر کیسے آ گیا کیا کرتا ماں شلپا زد کر رہی تھی تو جلدی گھر آنا پڑا تب کیا بہو روز گھر جلدی آنے کی بولے گی تو آفیس سے تو روز ہی جلدی گھر آ جائے گا ایسی بات نہیں ہے ماں دراصل وہ چاہتی ہے کہ آج ہم بھائر گئی گھومنے کے لیے جائیں تو بس اس لیے میں منہ نہیں کر پایا اور جلدی گھر آ گیا پریتم کی یہ باتیں آشا کو ذرا نہیں بھا دی اور وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے ماں کے اس بیووار کو دیکھ کر پریتم بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے یہ ماں کو اچانک کیا ہو گیا ہے پریتم ابھی کچھ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ شلپا وہاں آ جاتی ہے پریتم اب آگے آفیس سے اب تم نے اتنے پیار سے بولایا تو کیسے نہیں آتا ہم تو پریتم صاحب آج ہم دینر بھی باہر ہی کریں گے آریے لیکن ماں ہاں نا تو ماں کو بھی ساتھ ہی لے چلتے ہیں نا دینر میں اہر زیادہ مزہ آئے گا پریتم اور شلپا آشا کے کمرے میں جاتے ہیں ماں آپ جلدی سے تیار ہو جائے آج ہم سب کھانے کے لیے باہر جا رہے ہیں کیا سچ میں تم لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر باہر جا رہے ہو اور کیا ہم لوگ آپ کے بنا کہیں جا سکتے ہیں کیا چلیے نا ممی جی اب جلدی سے فٹا فٹ تیار ہو جائیے نا آپ آشا چھٹ سے تیار ہو کر شلپا اور پریتم کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے چل پڑتی ہے تینوں کھانا کھانے کے لیے پہنے نکل پڑتے ہیں جہاں راستے میں شلپا پریتم کا ہاتھ تھام کر چلنے لگتی ہے اپنے بیٹے اور بہو کو اس طرح ساتھ چلتا دیکھ آشا اپنے بیٹے اور بہو کو ٹوکتی ہے آرے یہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کیوں چل رہے ہو تم دونوں یہ تمہارا بیڈروم نہیں ہے ہمارا گھلی محلہ ہے جہاں لوگ ایک چیز دیکھتے ہیں اور چار بات بولتے ہیں آہ بھی نہ مامی ارے شلپا میری بیوی ہے اس کا ہاتھ نہیں پکڑوں گا تو اور کس کا ہاتھ پکڑوں گا اور پھر لوگوں کو کیا مسئلہ ان کے بارے میں سوچنا ہی کیوں ہے ہاں ہاں اب میری ہر بات بری تو لگنی ہی ہے بیوی جو آگئی ہے تمہاری ارے نہیں ماں جی آپ کلت سمجھ رہی ہے ارے رہنے دے بیٹا جس عمر میں تم ہونا اب اس عمر سے میں بھی نکل چکی ہوں لیکن میں نے تو کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی آشا کی باتوں سے دونوں کا دل دکھ جاتا ہے اور پوری راستے وہ ایک دوسرے سے دوری بنا کر چلتے ہیں اگلے دن شلپا کھانا بنا کے نہیں بہت بھوک لگ رہی ہے پس پس بھی لا رہی ہوں دو منٹ میں ارے بہت جلدی کر بھوک لگ رہی ہے میرے بیٹے کو آفیس کے لیے لیٹ بھی ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ آشا کچھ اور آگے بولتی شلپا سب کے لیے کھانا لے کر آ جاتی ہے ساری آج تمہیں آفیس کے لیے دیری ہو گئی میں نہ دراصل تمہاری پسند کی پاؤ بھاجی بنا رہی تھی وہ آج سے پہلے میں نے کبھی بنائی نہیں نا اس لیے تھوڑا ٹائم لگ دیا ارے ایک پاؤ بھاجی بنانے میں تو نے اتنے گھائنٹے لگا دیا ارے مجھ سے کہہ دیا ہوتا میں بنا دیتی اپنے بچے کے لیے پاؤ بھاجی ویسے بھی نا پریتم کا میرے ہاتھ کی پاؤ بھاجی پسند ہے کسے اور کے بنائی ہوئی پاؤ بھاجی کو تو وہ دیکھتا تک نہیں ہے آشا کی ان باتوں سے ایک بار پھر شلپا نراش ہو جاتی ہے تب ہی شلپا کو دکھی دیکھ پریتم کہتا ہے ماں آپ یہ کیا مولے جا رہی ہیں اچھا شلپا جلدی سے مجھے کھانا دے دو نا مجھے آفیس کے لیے بھی تو نکلنا ہے شلپا ساس اور پتی کے لیے کھانا لگاتی ہے ارے شلپا تمہاری ہاتھوں میں تو جادو ہے میں نے آج سے پہلے سچ مچ ایسی اسوا دشت پاؤ بھاجی کبھی نہیں کھائی ہے نا ماں ماں جی آپ نے تو ابھی تک کھایا ہی نہیں جلدی سے کھا کر بتائیے نا کہ کیسی لگی آپ کو میرے ہاتھ کی پاؤ بھاجی ہاں ماں شلپا نے بہت ہی ٹیسٹی پاؤ بھاجی بنائی ہے آپ ایک بار کھا کر دو دیکھئے نا نہیں بیٹا مجھے بھوک نہیں لگ رہی بات میں کھا لوں گی میں کیا بات ہے ماں آپ ناراض ہیں کیا کچھ غلط ہو گیا آپ کچھ ناراض ہی لگ رہی ہیں نہیں بہو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو جا جا کر پریتم کا ٹیفن پیک کر دے میں ذرا نے کمرے میں جا کر آرام کرتی ہوں شلپا کو اپنی ساس کی باتوں میں کچھ سوٹھا پن دکھائی دیتا ہے لیکن وہ اس روکھے پن کی کارن نہیں سمجھ باتی اسی طرح کچھ دن اور بھی جاتے ہیں اب آشا کو اپنے بیٹے سے اس کی بیوی کی تعریف سننا ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا ایک دن آری کامنا بہن کیسی ہو کیا بات ہے بڑے دنوں بعد دکھی ارے کیا بتاؤں تمہیں کہیں جانے کا من ہی نہیں کرتا سارا دن بستر پہ پڑی آرام کرتی رہتی ہوں سچ میں بہن تمہارا تو بھا گئی ہی چمکیا آشا جیسی بہو پا کر آرے میری بہو کو ہی دیکھ لو بستر تو چھوڑو سوفے پر بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتی آشا اور جمنا بات کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ تب ہی وہاں پر شلپا بھی آ جاتی ہے وہ پیچھے کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگ جاتی ہیں آہ اس معاملے میں تو میری بہو بہت اچھی ہے پر پر کیا کوئی بات ہے کیا اور تو اتنی دکھی کیوں لگ رہی ہے آگے کیا ہوا یہ دیکھیں گے ہم کہانی کے دوسرے بھاگ میں دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ستیلی ماں اور بہت پیار کرنے والی بیٹے کی کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا گنگاپور گاؤں میں اجائی رہتا تھا اس کی پتنی بھیملا بیماری کی وجہ سے مر گئی تھی اس کی چھوٹی بیٹی لکشمی کا دیکھ بھال کرنا رام کے لیے مشکل ہو گیا تھا لکشمی کو ماں کی ممدہ کی ضرورت تھی اس لیے وہ کملہ سے دوسری شادی کر کے اسے گھر لے آتا ہے تب لکشمی رام سے پوچھتی ہے بابا یہ کون ہے میں تمہاری ماں ہوں بیٹی تمہاری دیکھ بھال کے لیے تمہارے پاپا مجھے لے کر آئے ہیں آج سے تمہاری ذمہ داری میری آپ میری اچھی دیکھ بھال کرو گی بہت اچھی دیکھ بھال کروں گی تمہیں جو چاہیے وہ دلاؤں گی اور سب گھر میں ہی بنا کر کھلاؤں گی ہمیشہ خوش رکھوں گی پاپا مجھے یہ ماں بہت پسند آئی ہاں بیٹا مجھے تمہاری خوشی ہی چاہیے بن ماں کی بچی ہے کملہ اب سے اس کی ذمہ داری تمہاری آپ چنتہ مت کیجئے اپنی سگی اولاد کی طرح دیکھ بھال کروں گی میرے لیے یہ بات کافی ہے کملہ اور رام نے آرمانی کو جنم دیا لکشمی کوئی بھی گلتی کرتی کملہ اس کو ڈانٹی اور غصہ دکھانے لگتی دونوں کے دمیان پیار کم ہوتا جا رہا تھا یہ ڈفر کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے ابھی تک نہیں اٹھی کیا تو دیکھا لکشمی فرش پر سوئے ماں ماں پکار رہی تھی اے بھگوان ابھی تک سو رہی ہو اٹھو گھر کا سارا کام کون کرے گا اٹھو پہلے جا کے دودھ اپالو آرمانی کو دودھ چاہیے اب وہ رونے لگے گی اٹھو مجھے ماں بھول کر مت بلاؤ اور آج کے بعد آرمانی کا نام مت لینا تم ایک کام کرنے والی ہو اب وہ ہماری بیٹی ہے ماں جی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ خود ہی کام کر لیجئے مجھے کھانا نہیں دوگے تو کوئی بات نہیں ایسا بولتے ہوئے وہ لکشمی کو مارنے لگتی ہے مت ماریے ماں جی میں بیمار ہوں کملا کچھ نہیں سنتی مار مار کے تھک جاتی ہے ہاں بیماری بیماری کچھ نہیں کھانا تو خود کھاتی ہو کام بولو تو کوئی نہ کوئی بیماری پتہ نہیں یہ کیسا چمتکار ہے نہیں ماں جی چاہے تو دیکھئے میرا بدن کتنا گرم ہے اتنا تو سب کا بدن گرم ہوتا ہے اس کو بیماری بولوگی کیا جاؤ اور جا کے آرمانی کے لیے دودھ اُبالو مجھ میں طاقت نہیں ہے ماں مجھے اُلٹا جواب دوگی تو میرے ہاتھوں میں مروگی سمجھ گئی چپ چاپ جا کر کھانا بناو چاؤ مجھے بھوک لگی ہے نہیں ماں جی گھر کے کم مجھ سے نہیں کیے جاتے آپ ہی بتائیے میں اکیلی کتنا کام کروں گی میرے بھی انسان ہوں وہ بھی چھوٹی سی بچی ہوں دیکھئے کام کر کر کے میرے ہاتھ کیسے سوج گئے ہیں لکشمی نے اپنے ہاتھ دکھائے تو پوری طرح سوج گئے تھے پھر بھی سجاتا نے ترس لگتا ہے اب تمہیں جلا کر چوٹ پہنچانا ہوگا تب ہی تم بات مانو گی ماں آپ کی باتیں سن سن کر اور مار کھا کھا کے تنگ آ چکی ہوں زبان لڑائے گی تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں گھر کی صفائی کیے کتنے دن ہو گئے ہیں زیادہ باتیں مت کرو جو کام بولا جائے وہ کرو لکشمی چپ چاپ اٹھ کر برطن ساف کرتی ہے دودھ اُبلنے کے لیے رکھ کر گھر میں جھاڑو لگاتی ہے اتنے میں دودھ گر جاتا ہے کچھ دن بعد رام اور کملا باتیں کرتے ہیں آج کل میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کملا مرنے سے پہلے اپنی پراپرٹی اپنی دونوں بیٹھیوں کے نام کرنا چاہتا ہوں کل وقیل کو بلا آؤ لیکن لکشمی کے نام لکھنا ضروری ہے کیا سب کچھ آرمانی کے نام کر دیجئے ایسا کیسے چلے گا کملا لکشمی بھی ہماری بیٹی ہے وہ بڑی ہو رہی ہے اس کی شادی کر کے سسرال بھیجنا ہوگا سب کچھ آرمانی کے نام کر دوں گا تو بعد میں دکت ہوگی لکشمی کہاں بھاگے جا رہی ہے ہمارے ساتھ ہی رہے گی نا اس کے لیے الگ لکھنے کی کیا ضرورت ہے ہم سب ہیں نا اس کی دیکھ پھال کرنے کے لیے ہاں تم اور تمہاری بیٹی کتنی اچھی طرح دیکھ پھال کر رہی ہو یہ سب میں دیکھی رہا ہوں اگر سارے کاغذات آرمانی کے نام کروانے ہیں تو لکشمی کو گھر سے چلے جانا ہوگا ہاں اسے کہیں دور لے جا کر چھوڑ دیتی ہوں ایسا سوچ کر وہ لکشمی کو ریل گھاڑی کے پاس پیچ راستے میں لے جاتی ہے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا تو اسے پٹڑیوں پر چلاتی ہے اتنے میں کملہ کا اپنا پیر پٹڑیوں میں پھس جاتا ہے وہ زور زور سے چلانے لگتی ہے مجھے درد ہو رہا ہے کوئی تو میری مدد کیجئے کملہ کو رہتے ہوئے دیکھ کر لکشمی کو برا لگتا ہے اسی وقت ریل گھاڑی تیزی سے کملہ کی طرف بڑھتی ہے لکشمی کو کچھ سمجھ نہیں آتا مدد کیجئے مجھے کوئی بچاؤ لکشمی ریل گاڑی اور کملہ کو دیکھتی رہتی ہے ماں اب کیا کریں گے کوئی ہے میری ماں کو بچاؤ میری ماں کو بچاؤ وہ لکشمی کو بلاتی ہے لکشمی اس کے پاس آتی ہے لکشمی لال کپڑا لے کر ریل کو دکھاتے ہوئے آگے پڑھو لکشمی بینا سمجھے وہ لال کپڑا اٹھا کے ریل کے آگے بھاگنے لگتی ہے ریل آگے بڑھ رہی تھی لکشمی بھاگ رہی تھی ریل کا ٹرائیور یہ دیکھ کر گاڑی روک دیتا ہے گاڑی ٹھیک لکشمی کے سامنے آ کر رکھتی ہے ریل میں سے ایک آدمی اتر کر لکشمی اسے پوچھتاش کرتا ہے اور کملہ کی مدد کرتا ہے اور چلا جاتا ہے تو پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو کہانی کو ضرور لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا موسیقی موسیقی موسیقی